بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوہی گوڈ مارننگ ٹو آل اف یو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی کہ میرے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ خیریت سے ہوں اور جناب آپ سب کو ایک نیا دن ایک صبح جو ہے وہ بہت بہت مبارک اور اس کے ساتھ خوبصورت مہینہ ہے آزادی کا مہینہ ہے جتنی محبت کے ساتھ ہم اپنے جو مذہبی تحبار ہیں عید بکر عید ہے جو آنے والی ہے یہاں عید الفطر ہے جتنی محبت کے ساتھ جتنی عقیدت کے ساتھ ہم ان دونوں تہواروں کو منا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے جذبہ اور جوش اور محبت جو ہے وہ آپ کو جشنی ازادی پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہوتا اور میں تو ابھی تک جشنی ازادی منا رہی ہوں آپ دیکھیں آج ہی میں نے گرین کلر پہنا رہا ہے بہت ہی زبردستی کلیکشن جو ہے وہ موجود تھی اس بار مارکٹس میں گرین ہی گرین کلر تھا جو آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا تھا اور آئی ہوپ بلکہ یہ میں کیا امید کروں یہ تو ریکارڈ جو ہے وہ بنایا گیا پچھلے سال بھی یہ ریکارڈ بنایا گیا تھا اور اس بار جو ہے ہم نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے وہ ایک بار پھر سے بریک کر دیا کہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے جو لوگوں نے شاپنگ کی ہے جو پاکستان میں ریکارڈ شاپنگ کی گئی ہے اس انڈیپینڈنس کے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ میں ایک بہترین ریکارڈ ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیوبمنٹ تھی ہم سب پاکستانیوں کے لیے اور یہ ایک میسج تھا ان تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اب بگھر چکے ہیں یا کیا کہوں میں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ہم انتشار کا شکار ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے آزادی کے دن کو بنانے کے لیے اس جشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگ باہر نکلتے ہیں ہمارے قوم سیلیبریٹ کرتی ہے نتنے طریقے کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مارکٹ میں مل رہی تھیں کپڑے کیا بیلڈز کیا بینگلز کیا بچوں کی اتنی بہترین چیزیں جو ہیں وہ مارکٹ میں آویلیبل تھی ہر انسان جو ہے وہ اپنے نئے نئے انداز میں جو ہے وہ اپنے گھر کو سجانے کی اپنی گاڑی کو سجانے کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا میں نے کل بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ اس بار کی جو جشن آزادی تھی یہ جو چودہ اگس کا دن تھا یہ میں نے تو بہت ہی مختلف اندازیں منایا میں اس وقت کراچی میں نہیں تھی میں تھوڑا نورڈن ایریاس کے گئی بھی تھی وزٹ کے لیے تو میری چودہ اگس جو ہے وہ پہاڑوں پر گزری تو وہ ایک اتنا ڈیفرنڈ ایکسپیرینس تھا اور ایک جو مزے کی چیز میں نے وہاں پر دیکھی وہاں پر موسم ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ایک لمحے میں بادل ایسے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بادل گزر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہے کہ وہ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں اس طرح سے ہیونلی فیلنگ تھی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور بادل یہاں سے گزر رہے ہیں جب آپ مری کے مال روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بادل ہوتے ہیں لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی فیلنگ تھی اور وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح اس وقت آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں آپ جو رب کی بنائی ہوئی قدرت ہے جو آپ کے پاکستان کا حسن ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کی حیثیت کا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے جس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہم نے جانا ہی نہیں ہم نے قدر ہی نہیں کی کتنی پیاری پیاری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ موڑود ہیں اچھا وہاں انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی ڈفرنٹ چیز کی تھی جو میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ایک لمحے میں جو ہے وہاں ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سو بہاں انہوں نے نا پلاسٹک کی جو ہے جس طرح ہمارے ہاں پر آپ کو کاغذ کی جھنڈیاں مل رہی ہوتی ہیں بہاں پلاسٹک کی جھنڈیاں موڑود تھی انہوں نے وہ جو دھاگہ آتا پلاسٹک کی جھنڈیاں جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ بارش مسلسل ہوتی ہے اور وہاں پر ہو رہی تھی تو جھنڈیاں نہ بھیگیں اور وہ جو ان کی سجاوٹ ہے وہ برقرار رہے تو انہوں نے ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ جھنڈیاں کو پلاسٹک کی جھنڈیاں جو ہے وہ وہاں پر لگائی تھی تو یہ بڑے ایک مزے کی اور ڈیفرنٹ چیز مجھے لگی کہ ہاں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی سجاوٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں یا محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ تیرہ اگست کو جس طرح کراچی میں بھی بارش ہوئی اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے یا کہنا چاہیے کہ خوشی کی علامت ہوتی ہے اسے ایک آسمان جو ہے اس کے رحمت برستی ہے اور ہمیشہ تیرہ اگست کو جو ہے وہ بارش ہو جاتی ہے اور جتنی بھی آپ نے سجاوٹ کی ہو جتنی آپ نے جنیاں لگائی ہو سب جو ہیں وہ بھیگ جاتی ہیں بٹ رب کی رحمت ہے اور ہم جب دعا مانگتے ہیں رب سے کہ ہم پر کرم کرے ہم پر رحمت کرے تو یہ جو رحمت برس رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک انعام کے طور پر یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے جس میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں آزاد زندگی رب نے نصیب کی اور جس طرح آج کے پروگرام میں میں نے اپنے سٹارٹ میں ہی ذکر کیا کہ جو آزادی کا جشن ہے جس میں پاکستان میں اس بار ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے اتنی لوگوں نے شاپنگ کی ہے اتنا سیلبریٹ کیا ہے کہ دنیا کو ایک ایسا میسج گیا ہے کہ یہ قوم جو ہے چاہے کتنی مشکلات کا شکار ہو جائے چاہے ہم بوم بلاسٹ کی بات کریں مختلف طرح کی دہشت گڑی کا ہم شکار رہے اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جو اس وقت ہماری قوم جو ہے وہ فیس کر رہی ہے بہت اس کے باوجود جو ہماری قوم کا جذبہ ہے جو ہماری محبت ہے اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں لاسکتا ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بات ایسی ہے جو میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی یہ جو ہمارا سب سلالی پرچم ہے نا یہ ہمارے سر کا تارج ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے یہی ہمیں روشناس کراتا ہے پوری دنیا میں لیکن آپ سوچیں کہ ہم کتنی قدر کر رہے ہوتے ہیں تیرہ آگست چودہ آگست تک ان جھنڈیوں کی جو ہم اپنے گھروں پر سجا رہے ہوتے ہیں ہم پیسوں سے خرید کر اپنے سر کا تارج مناتے ہیں اسے اپنے گھروں پر سجاتے ہیں اپنی شان سمجھتے ہیں لیکن جیسے ہی چودہ آگست گزرتی ہے یہ جھنڈیاں جو ہیں یہ زمین پر آپ کو گری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کوئی کوئی طریقہ ایکار ایسا ہم نے آج تک اتنے سال گزر گیا ستر سال ستروہ ہم نے یومِ آزادی اس پر جو ہے وہ منایا ہے اس جھنڈیوں کو تیار کرنے کے لیے لاکھوں کڑوڑوں روپے خرچ کیا جاتے ہیں لوگ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ آج تک کوئی طریقہ ایکار نہیں ہو میری ایک تکلیف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ہم جو گرین کپڑے بناتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے لیے میرے گھر پر جو ہمیشہ فلاگ لگتا ہے میری اماؤں وہ اتار کے ہمیشہ تیہ کر کے بڑے آرام سے طریقے سے نا اپنی کبرٹ کے سب سے اوپر والے شلف میں رکھ دے دی ہیں یہ ہمیشہ سے ان کا یہی طریقہ ایکار ہے اور پچھلے کئی سالوں سے وہی فلاگ جو ہے وہ نکال کے وہ لگاتی ہیں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اور وہ ایسے ہی کرتی ہیں تو جب ہم اپنے جو فلاگ ان کو اتنے احترام سے رکھتے ہیں جو آپ نے اپنے انڈیپینڈنس کے حوالے سے کپڑے بنائے ہوتے ہیں باقی چیزوں ہوتے ہیں جب آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ جو جھنڈیاں ہیں جن سے آپ سجاوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ جو ہمارے پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں ہم کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو وہ ہمارے سرکتاج ہیں ہماری عزت ہے اس پر وہ جو چاند ستارہ ہے اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو چودہ اگستک ہوتی ہے وہ کیوں تبدیل ہو جاتی ہے ہمارے لئے ہم کیوں اس کی قدر کو کھو دیتے ہیں کہ ہم کیوں اپنی چیزوں کو بڑے ایموشنل ہیں جب چیزیں اوکیجنز ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ وقت گزرتا ہے تو ہمارے لئے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ہمارے لئے ہماری ازادی کی بہت حیثیت ہے لیکن بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آج بھی آپ دیکھیں اگر آپ سڑکوں پر چلے جائیں گلی محلوں میں آپ کو اسی طرح جھنڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں گی یہ بہت غلط بات ہے اگر آپ کو کئی پر بھی ایسا نظر آتا ہے ایسا پاکستانی یہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہے یہ ہماری محبت ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شان ہے آپ خود بھی اگر آپ کو راستے میں کئی نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح جھنڈیاں بکھری ہوئی ہیں پیروں میں آ رہی ہیں آپ خود اٹھائیے اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیجئے اور یہ ایک اس طرح کی اچھی پراکٹس ہوگی جس سے آپ یقیناً ایک اچھا اور بہترین چینج جو ہے وہ لاس سکیں گے رائٹ جناب اور اب جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ اپنے شہر میں ہر چلتا پھٹا انسان جو ہے وہ اپنے حوالے سے انڈیویجیل لیبل پر ایک چینج لانے کی کوشش کر سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ اپنے راستے کا ایک پتھر بھی ہٹا دینا ہے ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ وہ اس پر بھی آپ کو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو رب نے اقتدار دیا ہے ان کو ایسی کرسیوں پر بٹھایا ہے جو عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں سوچیں ان کا کیا رتبہ ہوگا اور ان کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا مقام رکھا گیا ہوگا اگر میں اپنے اس کراچی شہر کی بات کروں سو یہاں پر جہاں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں شکر کرنا چاہئے کہ ازادی جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے لیکن جو ایک حقیقی تصویر ہے اس سے بھی ہمیں مو موڑنا نہیں چاہیے اور وہ یہ ہے کہ مسائل بھی موجود ہیں اور وہ مسائل ہماری اپنی وجہ سے ہیں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں کراچی شہر میں بے شمار کچھرا موجود ہے صحت کے مسائل بدترین ہو چکے ہیں یہ جو سارے ایشیوز ہیں جس پر عوام بہت تکلیف میں ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس حوالے سے ایک ایسی پرسنالیٹی کو بلایا جائے جو بہت ریلونٹ ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ آخر یہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دو طرفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تب ہی جا کے جو ہے وہ گاڑی بہتر چل پاتی ہے تو ہم آج یہ بھی پوچھ رہیں گے ان سے کہ ہمیں بتا دے ہم کیا کریں اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو دونوں کا نظریہ جانتے ہوئے آج اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے اور ڈاکٹر توفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز ہیں آپ کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم کیسے آپ راکٹر آپ کو پہلے تو یہ جشنی آزادی کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بہت مبارک ہو میری طرف سے ساری قوم سب کو مبارک ہو سر کیسے منائے آپ نے جشنی آزادی کہاں کس طرح کی سیلیبریشن رہی بہت اچھی سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ہسپٹلز میں ہم نے فلیگ ہوسٹنگ سرمنی کی وہاں پہ ہمارے سٹاف نے نرسز نے بہت ساری جھنڈیاں لگائیں سجائیں قومی طرح نہیں گائے اور وہاں پہ اپنے ہسپٹلز میں لوگوں کو مٹھائی اور اچھے کھانے تقسیم کیے تو اسی طرح سب کے ساتھ مل کے خوشی بنائی اور خوشی دل کی ہے اور یہ آزادی کی خوشی ہے جو دل سے نکلتی ہے تو اس کا احساس مسلسل رہتا ہے بلکل اور رہنا بھی شاہیے یہ آپ کے ایمان کا بھی تقاضہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں سر یہ بتائیے کہ اس اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے وہ کتنا عرصہ ہو گیا دیکھیں میں لب لانگ اس شعبے کے ساتھ تھرٹی ایئرز تھرٹی ایئرز ماشاءاللہ تو میں لب آپ نے کراچی کے مختلف حالات اور واقعات دیکھی ہیں چاہے وہ سیاسی حالات ہوں یا آپ اس کو اب جس طرح آپ کا تعلق تو صحت کے حوالے سے ہے یا آپ اس طرح کے ایشیوز کو دیکھ رہے ہیں سر تیس سال میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کہیں اس طرف گئے ہیں کیونکہ میں نے تو صرف ڈیکلائن ہی دیکھا ہے صحت کے معاملات میں اگر جو ایک ایک حقیقی پکچر ہمارے سامنے آتی ہے ایسا کیوں ہے ہم بلتری صورت حال میں کیوں جل لے گئے کسی ادتک آپ کہہ سکتے ہیں ڈیکلائن دیکھا ہے لیکن ایسا ڈیکلائن نہیں ہے دیکھیں عبادی بہت تیدی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے ان کے علاج کے لیے پوری طرح کوشہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں سمٹائمز ہر چیز بھری نہیں ہے بہت زیادہ اچھا بھی ہے سر سٹیٹ آف ڈی آرٹ سنے ہاں بلکل سنے ہاں جنہ ہاؤسپٹل میں آپ ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ جا کے دیکھیں وہاں پہ جو گاما نائف سرجری اور سائبر نائف سرجری اور ملینز کی وہاں پہ ایکپیپنٹس ہیں اور سٹیٹ آف ڈی آرٹ سرجری بغیر بلیڈ کے وہ سرجریز ہو رہی ہیں برین ٹیومرز کی اس طرح سیول ہاؤسپٹل میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ آپریشن تھیٹرز بنائے گئے ہیں اس میں اس وقت جس کے وہاں پہ ہم لوگ انویسٹیگیشنز ایسی کرتے ہیں جو کیپسل کھلا کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکلیٹ کرتا ہے باڈی میں انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں ریبورٹک سرجریز سندھ میں انٹریڈیوز کر آئی گئی ہیں اور بہت اچھے پروفیسرز ہمارے انسٹیٹویشنل ہاؤسپٹلز میں دن رات سروس کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہماری پپولیشن جس تیزی کے ساتھ بڑی ہے اس تیزی کے ساتھ ہمارے نمبر آف بیٹس اور ڈاکٹرز نہیں بڑھ سکے جس کے بیسے لوڈ بہت ہے سرکاری ہاؤسپٹلز میں اور کیوں لگی رہتی ہے انتظار کرنا پڑتا ہے اور پاکستان میں ہم جب کیوں لگاتے ہیں اس کے باوجود ہم ایمرجنسی جو ہے اس کو فوراں ٹیکل کرتے ہیں گن شورٹس ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں اور ایسی سرجری جس کو جلدی کرنا ہے اور ہاؤسپٹلز میں جب پیشنٹ آتا ہے اس کو فوراں اپروچ کرتا ہے ڈاکٹرز کو اس کو ڈیڈ دی جاتی اس کی سرجری کر دی جاتی ہے لیکن آج کمپیر کریں ایون یورپ امریکہ یوکے کو وہاں پہ اگر سمپل پیشنٹ کے سر میں درد ہے اس کو کنسلٹنٹ کے پاس جانے ہے یہ آپ ٹو ویٹ فر ٹو منت اس کو چار ہفتے چھ ہفتے کا لیٹر آئے گا اور اس کے جی پی کی طرف سے کہ آپ جا کے دو ہفتے کے بعد دکھائیں پونرہ دن کے بعد دکھائیں سر آپ جن سے کمپیرزن کر رہے ہیں پھر وہ انہوں نے جو اپنے لائف کے لوگوں کے لیے وہاں پر ہیلتھ پروٹوکولز رکھے ہیں پھر آپ ان کو بھی تو فور پولو کریں پھر آپ کمپیرزنیوں سے میں ادھری آ رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہارڈلی تین گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں جو بڑے ہیں چار چار سو بستر کے آسپٹلز یہ بھی چھوٹے نہیں ہیں یہاں پہ بھی سرجری ساری ہو رہی ہیں اور زیادہ وہ ٹیچنگ آسپٹلز نہیں ہیں جیسے ہمارا جنہ آسپٹل ہے باسی شہید ہے میں انہی تینوں کا ذکر کر رہی تھی جس لیول پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں نے وہی کہا کہ آسپٹلز ہم کوپ اپ نہیں کر سکرے اس پاپولیشن کو جیسے اب کراچی میں لوگوں کا فلو بہت ہے مائیگریشن بہت ہے ملک میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے ایک کراچی میں انفلکس ہوتا ہے لوگوں کا اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جیسے فورٹی سیمن میں آئے فورٹی ایٹ میں آئے پھر سیمنٹی ون میں آئے اس کے بعد جیسے ملک آراد سریعہ شہر تو ایسا نا کہ ہر پیسک اپنے اندر سمار ہوتا ہے سمار آرہا ہے لوگ بہت بڑی بات ہے یہ الحمدللہ کہ لوگ بھوکے پیٹ تو کو اس شہر میں آتے ہیں لیکن کوئی بھوکا پیٹ اس شہر میں سوتا نہیں ہے یہ اس شہر کا خاصہ ہے یہاں پہ اس شہر کا خاصہ یہ بھی ہے کہ کوئی بغیر علاج کے نہیں مرتا سب کو علاج کے باری بلیٹی ہے سر کتنے لوگ آپ کو سڑکوں پر سسکتے ہیں نہیں دیکھیں گورنمنٹ کے علاوہ سر دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر آج یہ جو ہمارا جو پلات فارم ہے نا بیسکلی یہ نو بجے کا تو پروگرام ہے لیکن یہ پرائیم ٹائنگ والا پروگرام نہیں ہے تو ہم یہاں پر ایک تو وہ والی جو نو بجے والی ڈسکشن ہوتی ہے وہ کرنے نہیں بیٹھے نہیں نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں تو ہم آپ کے جو پوائنٹس ہیں جو آپ کے ویلیٹ پوائنٹس ہیں میں نے پہلے پہلا جملہ میرا یہی تھا کہ عوام کیا کر سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کیا کر سکتی ہے دونوں کی میوچرل انڈیسینڈنگ میرا بلکل مقصد نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کرتیسائز کروں گی آپ لوگوں کے نیگیٹیو پوائنٹس کو کیونکہ میں کوئی نہیں ہوتی ہے آپ لوگ اپنے کی پیسی ٹی میں بہت بہتر کام کر رہے ہوں گے میں یہی ارس کر رہا ہوں کہ دیکھیں امپروومنٹ کی گنجائشت is always there لیکن بات وہاں سے چلی تھی کہ کچھ بہتر نہیں ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم up to the mark نہیں ہیں لیکن بہتری ضرور آئی ہے اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بات ہے issue main جو آ رہا ہے ہمارے hospitals میں ایک load بہت ہے پورے province کا بھی load ہوتا ہے کراچی میں بلوچستان کا بہت سارا patient in hospitals میں report کرتا ہے anterior sin کا patient بہت زیادہ report کرتا ہے جس سے rush بہت ہے hospitals کی اندر اور لیکن جو patient وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو service ضرور ملتی ہے لیکن تھوڑی problem ضرور اس کو دیکھنی پڑتی ہے rush کی وجہ سے number two hospital کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اکثر یہ complaint ہوتی ہے کہ hospital صاف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ایک negative impact جاتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے صفائی کا آپ دیکھیں کہ hospital کے وارٹ کے جو insights ہیں وہ مقابلتاً exterior of the hospital صاف ہوتے ہیں sir ایک سوال sir اگر state of the art treatments دیے جا رہے ہیں یہ آپ کے آپ کے الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میرے تو ذہن کے کسی آخری کونے میں بھی نہیں تھا کہ میں اپنے health کے segment کو جب discuss کروں گی تو مجھے یہ لبز بھی استعمال کرنا پڑے گا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو ہو سکتا میں غلط ہوں آپ ٹھیک ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ غلط ہوں اور آپ کے الفاظ ضرورت ہوں اگر ایسا ہی ہے تو یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں یہاں پر اپنے علاج کراتے ہیں ان کے لیے state of the art نہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہاں علاج بھی کرواتے ہیں میں سرائی سرویسی آسپیلٹ کراچی میں ہمارے پاس تمام سیکیٹریز چیف سیکیٹریز ہمارے پاس اس طرح کہ جب آپ ہم کسی کی بھی بات سنتے تو ان کو باہر جانا ہوتا ہے اپنے باہر جانے کے باہر جانے کے باہر جانے کے لیے اپنے چیک اپس کرانے کے لیے بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فوڈ کر سکتے ہیں باہر جانے لیکن نہیں جاتے انڈیٹ پرسنل لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کراچی کے کچھ لوگ اسلامباد بھی علاج کرانے جاتے ہیں لاہور کے کچھ لوگ کراچی بھی اسلام آ رہے ہیں صرف وہ تو شاکت خانم بھی جا رہے ہوتا ہے لیکن میں کس کس کپیسٹی میں یہ بات کری ہوں آپ بھی سمجھ رہے اور میرے سننے والے بھی سمجھ گیا جس کپیسٹی میں آپ بات کریں میں اس کو بھی سمجھ گیا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بہت اچھے سرجنز ہیں پاکستانی سرجنز پوری دنیا میں مشہور ہیں ایو ایسے میں اور اوکے میں اور جہاں بھی سعودی عرب میں دیکھیں ہمارے پاکستانی سرجنز جو ہے اس ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں اور وہ سارے سرجنز یہی سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں اور وہاں بھی ٹرینڈ ہو گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں واپس آئے ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ یہاں وہ پیکٹس کرتے ہیں اچھے سر یہ کچھ کچھ چیزیں ہیں جن کو می بھی ہم ڈسکس کریں تو ہم عوام میں بھی یہ شعور بیدار کر سکے یہ سر ایک بڑا مین پرابلم یہ دیکھیں بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے بٹ اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے بعد اگر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو معاملات بیتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کی بل ہے کہ آپ کس لیبل تک جاتے ہیں اگر میں اپنے شہری محول کی بات کروں تو گرد ہے آلودگی ہے کچھرا ہے کہ سب چیزیں ہیں جس سے میں بھی گزر رہی ہوں اور آپ بھی گزر رہی ہیں اسی محول میں میں بھی سانس لے رہی ہوں آپ بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے شہر بڑے سے بڑے آپ علاقے میں چلے جائیں آپ بات کرتے ہیں کراچی میں پل کے اس پار اور پل کے اس پار پل کے اس پار یا اس پار دونوں جگہ پر آپ کو وہی کچھرا نظر آئے گا جو اس وقت اس وقت کراچی کا جاتا ہے چکن گونیا ہے یہ جو اس طرح کے وائرسز اٹھتے ہیں یہ جو سارے اور آپ لوگوں کو اگدم سے ایمرجنسی نافذ کرنی پر جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی جانے بھی چلے جاتی ہیں گو کہ آپ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر نہیں بات کر رہے ہوتے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو ہیلتھ کے ایشیوز بڑھ رہے ہیں یقیناً کر رہے ہوتے ہوں گے تو پھر آپ لوگ سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں ہر لیول پر گورنمنٹ کو بھی اویرنیس ہے ہم بھی گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ ہر موقع پہ دیکھیں یہ سارا کچھرا صفحہ سترائی کا تعلق کراچی میٹروپولٹین کارپوریشن سے ہے اور کراچی میٹروپولٹین کارپوریشن کا کام ہے کچھرا اٹھانا اور صاف کرنا لیکن یہاں پہ میں آپ کے توسط سے میں سب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیں کہ کچھرا جگہ جگہ پھیلائیں نہیں پھینکیں نہیں اپنے گھر میں بھی آپ صفحہ کرتے ہیں گھر کی صفحہ اس کا کچھرا بھی دروازے کے آگے آپ پھینک دیتے ہیں اس کو کسی بیگ میں بند کریں اس کو طریقے سے رکھیں ہماری عوام بھی تھوڑا سا کچھرا پھیلانے میں خیال رکھے کہ ہمیں جگہ جگہ کچھرا پھینکنا نہیں ہم جہاں بھی چلتے ہیں چلتی گاڑی سے بھی کوئی لفافہ یا کوئی بیگ خالی ہوا کوئی ڈبا خالی ہوا اپنے شیشہ کھول اور بار پھینک دیتے ہیں جہاں کسی بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں وہاں باندھ تھوک دیتے ہیں وہ کوئی چیز پھینک دیتے ہیں صفائی کا کرانے کی ذمہ داری ضرور ہے اور صفائی گورنمنٹ یہ جو وائرسز ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ اپنا بھی ذاتی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور صفائی ذاتی صفائی بھی نصف ایمان ہے اپنے گھروں کو صاف رکھیں اپنے کچنز کو صاف رکھیں واش روم جائیں اپنے ہاتھ سابون سے دھویں اور اپنے بچوں کو خیال کریں کہ وہ اپنے ہاتھ پراپرلی واش کر رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے دن میں مختلف حصوں میں تو یہ تھوڑی ٹریننگ ہے نا ساری یہ تو ہائیجین کے والے سے آ جاتی ہے تو ہائیجین کی بھی ساتھ کریں تاکہ جو وائرسز مختلف پھیلتے ہیں وہ اس سے نہیں پھیلیں گے اور صفائی جو ہے عوام بھی بہت زیادہ ہماری کچھرا ادھر ادھر پھینکتی ہے جو یہی لوگ ہم دو گھنٹے کی فلائی کر کے جب جاتے ہیں تو ہم اپنا کاغذ لے کے گھومتے رہتے ہیں کہاں پھینکیں تو طریقہ وہاں ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ملک میں ہم صفائی کا خیال ہیں پکڑ کا ڈر ہوتا ہے نا وہاں پہ پکڑ کا ڈر ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ پکڑ ہوگی ہم آزاد ہیں ہر چیز میں ہی آزاد ہوگی ہے اس کے علاوہ دیکھیں نا اگر پکڑ کا خوف نہیں بھی ہے تو آپ انسان ہیں آپ کو پتہ ہوں میں کچھرا پھینک رہا ہوں ضرور نہیں کہ مجھے کوئی پکڑے اور میں پھر ہی کچھرا پھینک رہا ہوں لیکن اب انسان کو اپنی عادت بنانی چاہیے کہ مجھے جگہ جگہ کچھرا نہیں پھینکنا اور تاکہ کچھرا کم پیدا ہو اور کوشش کرے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں نہ استعمال کریں سر یہ یہ چیز تو میں ہمیشہ سے اپنے جب سے میں پروگرام کر رہی ہوں میری بڑی میں بات بھی کرتی ہوں اس حوالے سے کہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے صحت کے معاملے پر جس طرح کی سیچویشن ہے اس وقت ہمارے آپ ہر گھر میں دیکھیں آپ کو کسی نہ کسی بیماری مبتلا آپ کو شخص نظر آئے گا بلڈ پریشر شگر اب تو کینسر کیا مختلف طرح کے امراض ہیں یہ انہوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے اور ہم نے ان کو قبول نہیں کرنا ہم نے ان کے خلاف بقاعدہ جنگ کرنی ہے اور اسے جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی سر لیکن کتنے پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جو گورمنٹ ہسپتال کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں نہیں جانا چاہتے سب سے پہلا جو آپ کی بات آئی ایک تو وہاں جا کر آپ کو مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں اگر آپ وہاں گئے ہیں میں آپ کے میں نے جو جتنی چیزیں سنی ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کا کوئی کونٹاکٹ ہونا چاہیے ادروائز آپ کو بہت آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ٹھیک ہے کیوں میں لگنا چاہیے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے پھر سیکنڈلی جو وہاں پر صفائی کا نظام ہے جو بترین سیچوئیشن ہے آپ دیکھیں وہاں پر باہر بھی لوگ انٹیڈئر سے آئے بے ہوتے ہیں وہ وہیں پر اپنا بسیرہ انہوں نے کیا ہوتا ہے ان کے لئے آج سے کتنا ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے آج تک لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے لئے کوئی شلٹر بنایا جا سکے ان کو تحفظ دیا جا سکے آپ دیکھیں سیبل کے باہر آپ جا کے دیکھیں لوگ کتنی بترین سیچوئیشن میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سر مجبور ہیں لیکن کم از کم یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ مجبور ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس لیول پر ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے اس کے لئے گورنمنٹ نے کوئی شلٹر ضرور بنائے لیکن ڈیوانڈ اور سپلائی کی بات ہے شلٹر اگر گورنمنٹ نے پچاس آدمی کو بنائے تو دوسرے دن سو آدمی آ جاتے ہیں اور ایک پیشنٹ ایڈمنٹ ہوتا ہے اس ایک پیشنٹ کے پیچھے تو اکیل منٹ آٹھ سے دس لوگ آ جاتے ہیں اب اس کے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے بھی فنننشل اور کنسٹرینٹس ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ میں وہی آج پہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ میکزیمم کوشش کرتی ہماری عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے پیشنٹ ایڈمنٹ ہوا ہے تو اس کے دو اٹینڈنٹ ہو تین اٹینڈنٹ ہو تو سمجھ میں آتا ہے ایک وقت میں ایک پیشنٹ کے ساتھ ہو تو چیزیں سمجھ آتی ہیں جب پیشنٹ انٹیریر سے یا بلوچستان سے یہاں آتا ہے تو وہ پورا خاندان اس کے ساتھ آتا ہے اور وہ آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر ہاسپٹل کی کلینی لیس کا خیال نہیں کرتا اب ایک اور پہ تقریباً سیون تھاؤزن پیشنٹ سیول ہاسپٹل کی اوپیڈی میں آتے ہیں اور سیون تھاؤزن پیشنٹ جب اوپیڈی میں اتخانے آتے ہیں وہ اکیلہ تو نہیں آتا ہر پیشنٹ کے ساتھ تقریباً تین اٹینڈنٹ آتے ہیں تو ٹونٹی ون تھاؤزن لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور تیرہ سو وہ ایڈویٹ ہیں اور تیرہ سو دیکھنے کے لیے دس لوگ اور بھی آتے ہیں روز کے تو تیرہ ہزار وہ کہاں اب ایک ریڈیس کے اندر اگر پچاس ہزار لوگ ریلی وزٹ کریں جس میں سٹاف علید ہے اب مجھے بتائیں اس پچاس ہزار لوگ وہ جو صفائی کا خود بھی خیال نہیں رکھتے پچاس ہزار لوگوں نے وہاں کاغذ بھی پھینکنا ہے پان بھی تھوکنا ہے جوس کا ڈبا بھی وہاں پھینکنا ہے اور شاپنگ بیک خالی تھیلی بھی وہاں پھینک نہیں انہوں نے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ انتظامیہ پچاس ہزار لوگوں کچھرا صاف کراتے کراتے ادھر سے صاف کراتے جاتے ہیں دس منٹ کے بعد آئیں گے تو آپ کو کچھرا اتنا ہی پھر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو ہماری قوم کو بھی چاہیے یہ آپ بلکل ٹھیک ہے یہاں پر غلطی ہے ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ اگر آپ آپ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہے یقیناً آپ کنسرن ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس رہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سیبلائزڈ جو ہے وہ اپنا بیہیوئر رکھیں آپ ان سے بھی جو ہے کوپریٹ کریں ایک شخصی ہیں تو پھر اس کے علاوہ آپ دن میں دو مرتبہ دو ٹائمنگز ہوتے ہیں آپ ملاقات کے وقت ہوتے ہیں اس میں آپ جائیں جا کر ملاقات کریں اور ہم بھی خود اہتیات نہیں کرتے اگر ہم باہر کھڑیں ہمیں پتہ ہے کوئی اپنی پوچھنے والا جوس کا ڈبا بھی ہم وہیں پھیک رہے ہیں فروٹ کھا رہے ہیں تو بھی ہم چھل کے وہاں پر پھیک رہے ہیں یہ غلط چیز ہے اگر غلطی ان لوگوں کی ہے کہ یہ بہترین طریقے سے صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو دوسری غلطی ہماری بھی ہے کہ وہاں جو کچھرا پھیکتا ہے وہ کون پھیکتا ہے کوئی اور تو نہیں آتا کسی اور پلانیٹ سے لوگ تو ترکے نہیں آتے ہم لوگ ہی ہیں جو وہاں پر کچھرا پھیلارے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا آپ دیکھیں یہ جو پان تھوک رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے اپنی پوری دیواروں کے رنگ خراب کر دی ہیں یہ ایک کونسی عادت جو ہے وہ ہم لوگوں میں ایسی پڑ گی پان گھڑکا چھا لیا اپنا مریض بستر پر پڑا ہوگا اور آپ کے اپنے موں میں چھا لیا ہوگا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ موں کے کینسر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ خود وہاں پر پان اور چھا لیا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا سب یہ بتائیں کہ ایشیوز تو اتنے سارے ہیں کہ شاید پروگرام جو ہے جتنے پروگرام کریں گے وہ شاید کم ہوں گے لیکن میں ایک چیز جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح کے معاملات ہوئے بہت ساری لوگوں کی جاننے بھی گئیں اس میں ایک وجہ جو تھی وہ ایمبولین سروس بھی بنی کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں جو ویلفیر کے ادارے ہیں ان کے پاس ایمبولینسز موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت بہت اچھی بات ہے یہاں پر نہیں جو بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جو آج ٹاپ نیشنز ہیں وہاں پر بھی ویلفیر کے ادارے کام کرتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ وہاں نہیں ہے وہاں پر بھی موجود ہیں لیکن وہاں پر گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اب جو فلائی ادارے ہیں ان کے پاس اس طرح کے ایمبولینسز ہیں وہ جو بھی ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر پر آپ لوگوں نے کہاں کون سے ایمبولینسز ہیں یہاں پر شدید گرمی اس میں لوہے کے ڈبے میں جب ایک مریض کو ہیٹ سٹوک کے مریض کو ڈالا گیا تو وہ جب ہسپتال تک پہنچا تو وہ آلریڈی ختم ہو چکا تھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیٹ سٹوک دو سال پہلے کراچی میں آیا اور جس میں دو دائی ازار اموات ہوئی افسوس کی بات ہے اور دیکھیں جو بھی میڈیکل سرویسز ہوتی ہیں یا ایمبولینسز سرویسز ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی ضرورت کے حساب سے تو گورنمنٹ کی نظر میں سب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی امبولینسز ہیں ہر آسپٹل میں گورنمنٹ نے امبولینسز دی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ سفیشنڈ نہیں ہے عبادی کی حساب سے لیکن گورنمنٹ یہ ضرور دیکھ رہی ہے کہ یہ شہر میں جو فلانتھراپیسٹ کام کر رہے ہیں جو سوشل ویل فیر کے ادارے ہیں ان کی بھی امبولینسز ہیں یدی صاحب کا ایک بہت بڑا فلیٹ ہے چیپا صاحب کا فلیٹ ہے اور یہ ساری امبولینسز ہیں جو شہر میں کام کرتی ہیں یہ گورنمنٹ کے جو ریکارڈ ہوتا ہے اسے موجود ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی امبولینسز سرویس دینے کے لیے موجود ہیں تو ہمارے جو فنڈز ہوتے ہیں ہیلتھ کے وہ ہم نے ایک لیمیٹڈ ہوتے ہیں اس لیمیٹڈ فنڈز سے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں لینی ہے اگر کوئی فلینتھروپس ہے جیسے کوئی بھی ایک ہاؤسپیٹل کے ارگنیزشن پیدا کر دیتا ہے تو گورنمنٹ کی پریاریٹی بدل جاتی کہ یہ چیز یہاں سے ہمیں مل گئی ہے اب ہمارے پاس جو فنڈز ہیں ہم وہ چیز لے لیں جو کسی فلینتھروپس نے ارینج نہیں کی تو اس وجہ سے ایمبولینسز کا ایشو نہیں تھا ایشو یہ تھا کہ all of sudden یہ کراچی میں ہیٹ ویو اس طرح کی پہلے کبھی نہیں آئی تھی اس کے پریسیڈنٹ نہیں ملتا تھا لوگوں کا awareness نہیں تھی کہ اس کو manage کیسے کرنا ہے یا لوگوں کو یہ بھی awareness نہیں تھی کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے تو اس کی مثال یہ دوں گا کہ فرانس میں جب ہیٹ ویو last few years back آئی تو وہ تو بہت زیادہ sophisticated ہیں بہت زیادہ weird لوگ ہیں ان کے پاس وییکلز کی ہاؤسپیٹلز کی تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہاں بھی ہزاروں لوگ مر گئے تھے تو یہ وجہ اس طرح ہوتی کہ sometimes کوئی ناغہانی آفت ہوتی ہے تو ایک قسم کی آفت تھی اس کے بعد دیکھیں کہ next year پھر next year اور اب یہ تیسرا سال آپ دیکھیں کہ ہیٹ ویو سے اس سال آپ کو کوئی death report نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا شکرہ میں شکر ہے اس کی دو باتیں کہ ایک تو موسم اللہ کی طرف سے بہت بہتر رہا مقابلتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرامیڈکس اور ہمارے ڈاکٹرز ان کی بھی اس کے ٹریننگ کی گئی کہ وہ کوئی کلی ریسپانس کریں ایمبولنس کی بھی ٹریننگ ڈریورز کی ٹریننگ کی گئی کہ ایسے لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے رش نہیں کرنا کہ ہم نے جنا ہی سے بل جانا ہے this patient can manage کسی بھی چھوٹے سی چھوٹے آسپٹل میں even cam میں بھی manage ہو جاتا تھا تو اس وقت پتا نہیں تھا تو وہ ایمبولنسز ٹریننگ میں فستی تھی گھنٹا گھنٹا ڈیڈڈڈ گھنٹا اور مزید سفوکیٹ ہوتا تھا جس کے اسے ڈیٹس ہوئی ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ہیٹ ویف سے سیف کیسے کرنا ہے اب اس میں آپ لوگوں کے میڈیا کا شکر گزار ہے آپ لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ تعامن کیا بڑا انٹریوز کیے لوگوں کو بتایا ہے پبلک سیفریسز میسیجز گئے جس میں تبقریباً ہر شخص جان گیا کہ مجھے اس گرمی سے بچنا کیسے ہے تو لہٰذا وہ آپ اس اپنے ہفاظز بچنا کیسے میرا اپنا کنسرن ہے میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں اور وہ یہی ہے کہ ایمبولنس سرویس ہماری بہتر ہونی چاہیے کہ یہ جو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں ایک شخص ویسے ہی مریض ہے اس کو اکسیجن ماس بھی لگاوا ہے ایک جو ہیلتھ پروٹوکولز ہونے شاہی ہیں نا یقینا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگوں ہوگی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان ونس اگین ویلکم بیک سلام پاکستان ناظرین ڈاکٹر توفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم کراچی کے جو ہلتھ کے اشیوز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت ہماری اشیوز سوالے سے آپ لوگوں کی کیمپینز بھی جل رہی ہیں کچھ اویرنس آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے بلکل دیکھیں ڈینگی ہو گیا چکنگونیا ہو گیا اور ملیریا یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ملیریا ایک خاص کساب کے مچھر سے اور ڈینگی اور چکنگونیا ایک دوسری کساب کے مچھر سے ہوتا ہے میں پھر ایسی بات پہ ہوں گا سب سے پہلے اپنے انوائرومنٹ کو اپنے محول کو صاف رکھیں چاہ مچھر پیدا نہ ہو اور خاص طور پر ڈینگی اور چکنگونیا کا مچھر ہے پانی میں اس کا لاروہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں آسپا جیسے گملا ہے اس کے نیچے پانی اکٹھا ہے ائر کنڈیشنز کا پانی ہے یا بالٹی کا پانی ہے یا انڈرگراؤن پانی ہے وہ وہاں پہ یہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں اس کا لاروہ پیدا ہوتا اور یہ مچھر پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں یا تو پانی جو پینے کا ہے ٹینک کا اس کو دھامکے رکھیں نمبر ٹو وہ چھوٹے چھوٹے بڑھتا نہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پانی کلیکٹ رہتا ہے دو دن تین دن جیسے کسی آپ اس پارٹ میں آپ نے جانور کے پینے کے لیے پانی چڑھیوں کے پینے کے لیے پانی رکھ دیا تو وہ نہیں کریں وہ دیلی اس کو صاف کریں خوش کریں اس کو ریفریجیریٹر کنیچے ٹریز ہیں ان کے پانی خوش کریں اپنے گھر کو اپنے محول کو صاف کریں گے تو لاروہ اور مچھر پیدا نہیں ہوگا سب سے پہلے تو پریکوشن ہے پھر بھی اس کے واوجود ہم ہنڈیڈ پرسنڈ مچھر ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خاص طور پر مچھر کٹھنگی کا شام کو اثر اور مغرب کے درمیان کٹتا اس وقت کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ جو ڈریس ہیں وہ پورا پہنے جیسے پوری آستین کے پہنے چھوٹے بچوں کوئی شورس کی بجائے اب ٹراؤزر ہے پجاما ہے پورے آنگ کوئر کریں تاکہ ایکسپوزر کم ہو باڈی کا مچھر کم سکتے رائیٹ اپنی ونڈوز وغیرہ باہر نہ ہو اس بعد اپنے گھر میں جالیاں لگائیں اس کی فلائی پروفنگ لگائیں تاکہ مچھر اور مکھی اندر نہ آئے سپریے کریں اور موسپل یا ایسی کوئی بھی چیز جو آپ موسکیٹو ریپلنٹ جو ہے وہ یوز کریں تاکہ مچھر سے آپ کٹ اپنے آپ کو کٹنے سے بچائیں جس میں آپ کور بھی کریں اور نمبر ٹو جو ہے وہ آپ موسکیٹو ریپلنٹ بھی یوز کریں اور نمبر تین اپنے ارد ارد کے محول کو ساف رہے اچھا یہ خاص وقت ہے اس کا اثر اور مغرب کے بیش میں زیادہ مچھر شام مغرب کے وقت آکے یہ یوز کہتے ہیں کہ تھوڑا شیپ میں مخت ہوتا ہے اس کے اوپر بلک سفیل سفیل دھبے ہوتے ہیں تو آم جیسے مچھر ہوتا ہے گری سے کلر کا نظر آتا کہ مچھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ مچھر جس پہ دھبے ہو مچھر ایڈیز موسکیٹو ہوتا ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہوتا وائرس لے کے چل رہا ہو تو وائرس اس میں ہوتا ہے اگر کسی ڈینگی والے پیشنٹ کو وہ کاٹ لے تو اس میں وائرس آجاتا ہے پھر وہ ہی بچھر کسی دوسرے کو کاٹ لے تو اس میں وائرس شفٹ کرتا ہے اچھا یہ جو پرابلم ہے یہ موجود ہے اس کو ڈینگی ہو یا جس طرح چکن گنیا کن گنیا کا بھی یہی سلسلہ ہے وہ سیم مچھر سے آتا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی یہی آپ کو کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر سیم ہے ان کو ختم کرنے کا بھی طریقہ سیم ہے اور گورمنٹ جو ہے اپنے طور پر جہاں پر جیسے برسات ہوئی ہے بارشوں کے بعد پانی جہاں کٹھا ہو گیا کسی پونٹس میں تو ہم لوگ وہاں لاروے سیڈل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لاروہ جہاں پیدا نہ خطشہ ہوتا ہے تو ہماری ٹیم میں جا کے وہاں سپریے کرتی ہیں تاکہ ہم لاروے کو ہی وہاں ختم کر دیں کیونکہ جو لاروہ ہوتا ہے وہ تو ایک جگہ موجود ہوتا ہے اس کو مارنا آسان ہوتا ہے اڈلٹ مچھر جو اڑ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور مارنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے کوشش یہ ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جہاں پر یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ہم وہاں پھر اڈلٹ مچھر کو آرنے کے لیے بھی جو ہماری سپریے ہے ہم وہ بھی کرواتے ہیں اچھا سر ایک نگلیریہ بھی جو ہے وہ بھی اس وقت مختلف سننے میں آ رہا ہے ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے نگلیریہ کے چار کیسز سننے میں رپورٹ جو کہیں ایک حیدر آباد کا تھا اور تین کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں سر یہ بیماری کے بارے میں ذرا لوگوں کو آگاہ کیجئے کس طرح کا پرابلم ہے دیکھیں یہ نگلیریہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کی جرہ سیم جسومہ جب پانی میں پایا جاتا ہے اچھا اور ہم اس کو جب پانی جب ناک میں چلا جاتا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں یا سوومنگ کرتے ہیں کسی وجہ سے تو ناک میں جب وہ پانی سوومہ جب چلا جاتا ہے تو وہ جرہ سیم ناک کے راستے ہمارے ایک راستہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بنا کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور دماغ کو جا کے وہ کھانا شروع کرتا ہے برین ایٹنگ امیبا بولتے ہیں تو دماغ کو کھاتا چلا جاتا ہے اور یہ تقریباً اس میں مورٹلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے نائیٹی نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ سمجھے مورٹلیٹی ہے سکیور نہیں ہے تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس میں جے کلورین پانی میں اگر ہم ڈال دیں تو یہ امیبا جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ایک خاص تیمپریچر تھرٹی فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ جب موسم ہوتا ہے گرمی ہوتی تو اس میں جن پانی میں ڈولپ کرتے ہیں سر یہ جو اس وقت ہم پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص اب 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 بزو کے لئے یا بات کے لئے یا پولز میں ڈال سکتے ہیں تو نورمالی ٹیپ فورٹی ڈیوس کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اس کلورین کی مقدار مہتر ہے ٹیسٹ تو نہیں کہا کہ آپ کے پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں اچھا ہم نے لاش پروگرام کیا تھا کہ اپنے اپنے وارٹ ٹانک کی صفائی کرنی ہے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ کلورین کی ٹابلٹس ہیں یہ آپ لوگ بھی پہنچا دیتے ہیں ہم بھی یہاں ڈالیکٹر آفیس بھی دیتا ہے کسی کو ضرورت ہے تو ہم سے بھی رابطہ کرسکیں لے سکتے ہیں مارکٹ میں بھی یہ آویلیبل ہیں اور بہت زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے وہ لیں اور اپنے انڈرگراؤنڈ ٹرینک اووریڈ ٹرینک کی صفائی ضرور کروایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی میں جب آپ آئیں تو پانی ٹینک میں فریش وارٹر جیسے بھی آتا ہے اس میں وہ ٹیبلٹ ایڈ کر گیا اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگدم سے آپ کے برین میں جا کر یہ آپ کو نقصان پہنچانے لگتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ کراچی میں چار پیشنٹ اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اس طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھے لیکن اس کے سمٹمز بھی بتائیے کہ کس طرح کے سمٹمز ہیں اس کے سمٹمز سب سے زیادہ ہے کہ پیشنٹ آئی گریڈ فیور اور سر میں درد کی شکایت کرتا ہے ہیڈک زیادہ ہوتا ہے اور سر میں درد زیادہ ہوتا ہے آنکھوں کو روشنی اس کو اچھی نہیں لگتا یہ وومٹنگ ہوتی ہے اور اس سمٹمز کے ساتھ وہ آتا ہے اور ایک دم بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے تیمریش انڈرڈ فور اور اس کے بعد وہ ڈراؤزی ہونے لگتا ہے اور پھر کومہ میں چلا جاتا ہے پیشنٹ بھیوش ہو جاتا ہے وہ پھر اس کی ریکوری کیونکہ ایسی ابھی کوئی میڈیسن نہیں ہے جس کو اس کے امیبہ کو ختم کر سکے تو وہ پھر برین کو اتنا ڈیمیج کر سکتا ہے سر اچھا یہ بخار ہے چاہے ڈینگی ہو چاہے چکن گونیا ہو اب ہم اس کی بات کریں لے ریا کہ ان تینوں میں بیسیکلی جو ایشو ہے وہ بخار کا ہے کہ پہلے آپ کو فیور ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا یہ ڈاکٹر جو ہے وہ پھر آپ کو پراپر ڈائیگنوسس دیتا ہے کہ آیا کس طرح کا وائرس جا ہے وہ آپ کی باڈی میں موجود ہے لیکن صاحب اس کے لئے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے میں یہ ارس کر رہا تھا کہ ویکسین تو ابھی ان کی موجود نہیں ہے تین چیزوں کی لیکن ایشو یہ ہے کہ میں آپ کا توسط یہ بتاؤں کہ دیکھیں جب بھی بخار ہو تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ ڈینگی ہے یا چکن گونیا ہے اور ایسی دونوں صورتوں میں آپ خود سے کوئی دوا شروع کر دیتے ہیں انٹی مولیریا کوئی لینا شروع کر دیتے ہیں کوئی انٹی بائیٹکس لینا شروع کرتے ہیں بجائے فائدے کو نقصان دیتے ہیں پوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور تاکہ وہ اس کو تشخیش کر سکے کہ یہ واقعی ڈینگی یا چکن گونیا ہے اور یا کوئی اور عام وائرس بخار ہے جو کہ بغیر کسی انٹی بائیٹکی یا کسی اور چیز کے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اننیسیسری جب وہ میڈیسن لیتے ہیں تو ایک تو پکچر ماسک ہو جاتی ہے اور اندیکو ساتھ ساتھ اس کی تشخیش میں ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے اور مریض کی مزید نقصان کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا آپ اپنا سیلف میڈیکیشن نہ کریں اگر آپ کے بخار ہے فوراں اپنے کسی مستنر ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو بتائیں وہ آپ کو تشخیش کرنے کے بعد پروپر ٹریٹمنٹ کرے گا اب جو کویکس ہیں بیٹھے میں جگہ جگہ انس کو بھی آوائٹ کریں اور مستنر ڈاکٹر کے پاس جائیں سر یہ جو بات تو مجھے دوسری اس طرف جانا ہے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گے آپ سے کہ ہماریاں سلسلہ ہے اس پر بھی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے ای نو کہ ڈیفکلٹ کیونکہ لوگوں علاقوں میں محلوں میں گھر میں لوگوں نے کیمس کی شاپس کھولی ہوئی ہیں بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح دوائیاں بیچ رہے ہیں بہت اچھی جگہیں بھی کراچی میں موجود ہیں جہاں وہ آپ کو میڈیسن ہی نہیں دیتے اور جتنی لکھی ہے اتنی ہی ڈوز دیں گے اس سے زیادہ آپ کو اوور ڈوز بھی نہیں دیتے لیکن ایسا بھی سلسلہ ہے کہ یہاں آپ کو بس پیسے سے ہر چیز مل جاتی ہے تو ای ٹھنک جہاں پر میڈیسن کی بات آتی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایکسپاری میڈیسن کی بھی ایک بات نکلی تھی کس طرح کا ہے سر اس حوالے سے بھی آپ لوگ کچھ اس وقت مینیجمنٹ دیکھ رہی ہیں میں نے قانون گورنمنٹ کے ہیں لوگ بنائے گئے ہیں میں وہی ارز کرتا ہوں کہ جب تک انسان اور سوسائٹی ایک گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں یہ معاشرتی problem behavior ہے پورا behavior ہے یہ ہمارے گھروں سے چلنا ہے ہماری تعلیم سے چلنا ہے ہمارے جو والدین اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں ان کی تعلیم پہ دیں ان کی تربیت پہ توجہ دیں اور خود بھی ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم خود سے medical store پہ جا کے دبا نہ خریدیں زبردستی لوگ لیتے ہیں اگر ناب بیچے medical store والا تو اس کو بھی problem ہوتا ہے medical store والا بھی sometimes behavior نہیں کرتا وہ بھی بھیج دیتا ہے تو یہ ایک بڑا ایک ہے سلسلہ کہ government ساری چیزیں خود سے نہیں کر سکتی awareness ہونی جائی ہے میں جا کے خود سے کوئی دبا لے کے کھا لیتا ہوں اس کا کیا side effect ہے اس کا کیا فائدہ ہے کوئی نقصان ہے مجھے نہیں پتا صاحب میں نے تو کہتے نا اب وہ کبھی کبھی سبق مل جاتا ہے تو اب یہ کہ medicine لیتی ہوں تو لازمی expiry check کرتے ہوں پھر میں نے سننا ہے کہ یہاں پر تو expiry medicine کو بھی دوبارہ سے repack کر کے ان پر نئی expiry ڈال دی جاتی ہے تو وہ تو اب ایک عجیب سا خوف یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں I don't know میں کتنی صداقت ہے یہ تو آپ لوگ تسلی دیں گے کہ کیا اس لیول پر آگئے ہیں اب ہمارے لوگوں اتنے بے ایمان ہوگئے ہیں بالکل ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ نے اور ہمارے drug respecters اور FIA سب اس کو لوگوں کو پکڑ رہی ہے arrest بھی کر رہی ہے جرمانیں بھی ہو رہے ہیں سزائیں بھی ہو رہی ہیں پھر میں اسی بات میں ہوں گا کہ یہ جرم باہر کے لوگ تو آکے نہیں کرتے ہماری یہی کے لوگ آئے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ تربیت چاہیے تعلیم پر ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو صحیح social behavior change کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے electronic media سے social media سے messages جانے چاہیے public services messages جانے چاہیے لوگ awareness ہونی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں ایسے جگہوں سے medicine purchase نہ کریں proper store سے purchase کریں جو proper اس کو رکھ رہا ہے اور یہ بھی خیال کریں کہ لوگوں کو بھی اساس ہو کہ ہم اس قسم کی بیمانی اور dishonesty اپنے لکھوں کے ساتھ صاحب ابھی آپ جس طرح مختلف بیماریوں کا ذکر کر رہے تھے اس میں مینلی آپ نے پانی کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا اچھا ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ اس وقت اس لیول پر نہیں پورٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ پانی خرید کر پی سکے لیکن بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہے پرسنٹیج ایسا ہے جو پانی خرید کر پیتا ہے مختلف طرح کی companies موجود ہیں آپ جب آپ نے پیسے پانی آپ خریدا ہے آپ نے تو آپ کو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ یہ اس میں تمام standards maintain کیے گئے ہیں اور آپ نے پیسے دے دی ہیں اب آپ کو ایک مکمل اور ایک جو ہے میار کی چیز مل رہی ہے But do you think کہ اس میار کوئی جو ہمارے mineral waters جو ہمیں مختلف companies کے مل رہے ہیں یہ balance کر رہے ہیں یا ان میں بھی وہی تمام مسائل موجود ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں مسائل اپنے جگہ بلکل موجود ہیں جیسے آپ پانی کی بات کرتے ہیں سب cold drinks ہیں Pepsi Cola, Coca Cola یہ بڑی بڑی companies بناتی ہیں لیکن یہ بھی مختلف جگہوں پہ بھی بھی بیمانی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھی کمپنی کا پانی آپ پی رہے ہیں تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی اور جگہ پہ وہ پانی بنا رہا ہو تو ہم نے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بات general behavior of nation کی ہے government اپنا کام maximum کر رہی ہے food authorities کام کر رہی ہیں مختلف فیکٹریوں میں مختلف جگہ بے چھاپے بھی مارتی ہیں ان کو سیل بھی کرتی ہیں ان کو سزائے بھی دیتی ہیں لیکن یہ mushrooms کی طرح پھر نکلتے ہیں کسی اور جگہ نکلتے ہیں کسی اور طریقے سے نکلتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ awareness پہلے لوگوں میں اتنی نہیں تھی اب awareness آتی جا رہی ہے جس سے different tomato catches کچپ آگئے different aisles آگئے اس میں بھی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے میں یہ کہہ رہا ہوں حبیب میں نے آپ لوگوں کی تعریف کی کہ آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے جو electronic میڈیا ہے وہ لوگ aware کر رہا ہے اور بہت تیزی سے awareness آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جانے والے چند سالوں میں یہ اس چیزوں سے انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گی جب انسان کے خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ خود انسان اس طے تک پہنچے گا میں پیسے بھی دے رہا ہوں پانی بھی لے رہا ہوں اور یہ پانی کے باقی صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے سر ایک last question جو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ behavior کی بات کریں تو behavior اگر ہم یہاں پر doctors جو ہیں وہ مسیحہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ oath لیتے ہیں تو وہ یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو بالاتہ رکھتے ہوئے انہوں نے انسان کو بچانا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے لیکن جب ہم اپنے گورنمنٹ hospitals کی بات کرتے ہیں تو again وہ تمام چیزیں یاد رکھیں کہ load بھی بہت ہے pressure بھی بہت ہے پھر اکثر patient ایک ہی سوال کو بار بار کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے load ہوتا ہے pressure ہوتا ہے ہر چیز لیکن یہ behavior کہ لے جاؤ اپنا patient ایسا نہیں ہوتا ہے آپ sir لوگ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی ایسا کوئی center موجود ہے جہاں جا کر ایک عام آدمی اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے اپنی سنوائی کر سکتا ہے اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو گورنمنٹ کا hospital ہے وہ taxpayer ہے وہ اس شہر میں رہتا ہے اس کا حق ایسا پہلی بات یہ ہے کہ taxpayer کا جہاں تک تعلق ہے تو بڑا debatable بات ہے کتنے لوگ tax دے رہے نہیں دے رہے sir میں تو دیتی ہوں زندہ بات لیکن اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ taxpayer نہیں بھی ہے تو وہ human being ہے we have to look after it basically انسان ہے اور اس کا علاج کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بلکل اچھا اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی کوئی complaint کا center ہے کہ نہیں ہے ہر hospital کے اندر ایک administration ہوتی ہے ایک medical superintendent کا office ہوتا ہے اس میں بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کسی کو شکایت ہے تو یہاں درج کریں اس کے لئے boxes بھی رکھے ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ direct medical superintendent سے راپتہ قائم کر سکتے ہیں اچھا بات ہوتی ہی کہ شکایت بھی جنمن ہونی چاہیے اب ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے اب یہ کیوں لگی ہوئی ہے اگر اپڑی میں بیٹھا پیشنٹ دیکھ رہا ہے اور 200 پیشنٹ کیوں میں آگئے ہیں اور سکس اوڑز اس کے پاس ڈیوٹی ہو اس کی اگر اس کو آپ منٹس کے بعد ڈیوائیڈ کر لیں تو چھے گھنٹے میں اس کے پاس ایک سو آپ ڈیوائیڈ کریں تو تقریبین تین سو ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور تین سو ساٹھ منٹ اس کے بعد دو سو سے دھائی سو پیشنٹ آتا ہے اب ایک پیشنٹ کے بعد سوا سے ڈیوڑھ منٹ بچتا ہے وہ اس نے اس کی ہسٹری بھی لینی ہے اس کو نسخل بنانا ہے انویسٹیکیشن بھی لکھنا ہے اس کی کانسلنگ بھی کرنی ہے اس کو بریثنگ بھی کرنی ہے اچھا اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ جب وہ سب سلسلہ کر رہا ہوتا ہے تو آفٹر آل انسان بھی ہے وہ تو کسی ایک پوزشن پر آکے کہیں وہ ایریٹیٹ ہو بھی سکتا ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے میکزیمم کوشش کرنی چاہیے کہ مسکر آتا رہے کوششن کو کانسل کرتا رہے اس کے ساتھ ٹھیک چلے لیکن میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے پیشنٹ تو خود پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو ایریٹیٹ ہوگا اس پہ کوئی ہمیں بلیم نہیں ہے لیکن اس کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ کبھی کبھی غیر ضروری بات بھی وہ کرتے ہیں پیشنٹس کے ڈاکٹر کے ساتھ تو وہ آکے ایریٹیٹ ہو کے جواب دیتا ہے تو تھوڑا تھا مارجن ڈاکٹر کو بھی ملنا چاہیے لیکن پھر بھی یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ایسا کرے لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سی کاؤز ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مریض کے ساتھ رود بات کرے ڈاکٹر کے جیت تب بھی ہوتی کہ اس کا مریض مسکراتا ہو جائے خوش ہو کے جائے اور وہ اس کے ہاتھ سے شفایا ٹھیک سر تھانکیو سو مجھ سے بہت شکریہ آپ آئے اور میں ایک بریک لوں گے انشاءاللہ ملوں گے آپ سے بریک کے بعد میرے ساتھ رہیں سلام پاکستان